اسلام علیکم کسان انفرمیشن ڈیوٹیوب چنل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی میری ویڈیو باغات کے بارے میں ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر باغ کے پھل کے اوپر جو ہے وہ مکھی کا ٹیک ہو جس کے وجہ سے کیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سے کیسے بجھے جا سکتا ہے اور پھر اس کے لئے یہ جو مکھی ہے یہ ایسا کیا کرتی ہے کہ جس کے وجہ سے کیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مکھی نے جو ہے اس دانے کو کیونکہ اس کی مکھی کی جو چونچ ہوتی ہے جو موہ ہے وہ لمبا ہوتا ہے نکیلہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے اس نے یہاں پر جو ہے اس کو ڈیمج کی ہے ڈیمج کرنے کے بعد یہ دانے جو ہے اس کی قوت مدافیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے جس کے وجہ سے یہ اب ییلو کا لڑکا ہو کے بے جان ہو کے کھڑا ہے تو اسی طرح جو ہے یہ میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں یہ جو نیچے دانے گرے ہوئے یہ چونکہ فروٹر کا بہت ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے جو ہے اس کو کٹا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سیڈ پر اس کو جو ہے اس نے ڈیمج کیا ہے وہ یعنی اکیلی جو ہے وہ چونچ کی حامل مکھی ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں تو یہ جیسے 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 ایک مثال کتار کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ایک صحت مند پھل کا دانہ ہے اگر اس کو یہاں سے کٹ دی ہے تو اس نے دوسرے دینی اپنا کلر چینج کر لینا ہے اور بے جان ہو کے کھڑ رہے گا جیسی ہوا وغیرہ چلے گی تو اس نے گر جانا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ اپنے باغات کا مہینہ کریں اور کسی بھی قسم کی اچھی ورائیٹی کا جیسے ایف ایم سی نیا سویرا یا جو بھی ہیں جن سے آپ سپریے بگرہ لیتے ہیں تو ان سے جو ہے اس مکھی کش کے لیے جو ہے وہ آپ سپریے لیں اور ان کو سپریے کریں تاکہ جو ہے آپ کا کیرہ کام سے کام ہو سکے اب یہ دیکھیں سیم اس کو یہ اب دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے جو ہے اس مکھی نے اس کو کھاٹا ہے کیونکہ یہ نکیلی چونچ کی حمل ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس نے اس کو یہاں سے کھاٹا ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ گل کے ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کے اندر جس طرح یہ کھاٹتی ہے جیسے جیسے ٹائم میں ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیڑے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے ذرا جو ہے میں آپ کو فروٹر کا یہ جو میں نے آپ کو باغ دکھا ہے اس کو بھی سپریے کیا ہے جس کے وجہ سے اب کچھ بہتری ہے یہ تو پہلے جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا کیرہ شروع ہو چکا تھا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کنوں کے اوپر ہے جو ہے اس کا حملہ وہ کس نویت کا ہے جو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ فروٹر کا پتا تھا اس کے نیچے جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ پھل کے دانے جو ہیں وہ گرے ہوئے تھے تو اب میں کنوں کے نیچے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ربھی ہے یہ پھل گناہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اس مکھی نے کٹا ہے کٹنے کے بعد جو ہے کیونکہ یہ نوکیلی مکھی ہوتی اس کی چونچ ہے وہ نوکیلی ہے تو لمبی چونچ ہونے کے جیسے یہ جو ہے اندر تک جاتی ہے جیسے اندر چونچ اس کی جاتی ہے تو یہ اندر کیڑا پڑ جاتا ہے اور یہ گلناہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیسے یہ مطلب کہ کٹنا شروع کرتی ہے تو یہ جو پھل کا دانا ہے یہ بھیجان ہو کے کھڑا رہتا ہے یا ہوا جیسے چلتی ہے تو یہ نیچے گر جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آج کل جو ہے کسی ایکسپرٹ کو جو ہے ایرکلچر کے کسی بھی انہوں مہندے سے جائے وہ کونٹیکٹ کریں اور اس کے اوپر جائے وہ سپریے کریں اس مکھی کے خلاف جو ہے نا تاکہ آپ کے باہ کا جو ہے نقصان کم سے کم ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی